السلام علیکم کہا نون لیگ کے ساتھ ہم اتحاد نہیں کرنا چاہے ہمارے گجرات میں بھی جو دو سیٹوں کے خلاف نون لیگ نے کہا تھا ہم امیدوار کھڑے نہیں کریں گے انہوں نے کہا جی کھڑے کرو ہم اعلان کرتے ہیں تو کاف لیگ نے نون لیگ سے اپنے اتحاد توڑ دیا کیونکہ انہوں نے کافی ساری سیٹیں مانگی تھی تو نون لیگ نے کہا تھا کہ دو امیدوار آپ کے سامنے نہیں کھڑیں گے باقی توڑی مرضی ہے تو یہ صورتحال ہے کہ کاف لیگ نے یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے کاف لیگ نے نون لیگ سے اتحاد توڑ دیا ہے ختم کر دیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ شافع چودری اور ان سب کے خلاف بھی آپ گجرات میں بھی اپنے بندے لے آؤ کرو مقابلہ یہ بہت بڑی خبر ہے اچھا جی کراچی کے حوالے سے بھی اتحاد کی باتیں کر رہا ہوں نون لیگ کا اتحاد خطرے میں ہے ابھی جو پہلے افواہ پھیلی تھی کہ دو سو بیتالیس جو ہے جس میں مصطفیٰ کمال صاحب اور شباز شریف صاحب لڑ رہے ہیں وہ مصطفیٰ کمال صاحب چلے گئے ہیں لیکن ابھی مصطفیٰ کمال صاحب کا وہ کہہ رہے ہیں مشروط ہیں وہ کہتے ہیں جی اگر ہے سیٹ تسی لڑنی ہے نا تو جو ہم نے دو ایم پی اے کی سیٹیں آپ کو دیئے ہیں وہ ہمیں دے دیں تو نون لیگ کہتی ہے نہیں جی ایم پی اے کی بھی نہیں دینی اور قومی اسمبلی کی بھی نہیں دینی تو آپ ہمارے ساتھ تو وہ اتحاد بھی خطرے میں ویسے سر جی میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ نون لیگ والوں کو میں کہہ رہا ہوں غصے سے کہ غلام سرور خان پنڈی والی کے اوپر اپنا امیدوار کھڑا کرو بلکل ہمیں غلام سرور خان کو کوئی ووٹ نہیں دینا مجھے کتنے میسیج آ چکے ہیں کہ سر جی نون لیگ کو آپ سمجھائیں میں آگا جی میں نواز شریف میری جی بچی بیٹھا ہے میں نے سمجھاؤ خاج عاصف رات کو رو رہا تھا کہ جناب ساڑھی گال کوئی نہیں سنی جا دی تلال چودری کو بل کو ٹکٹ بنتے ہیں دیں اس کو اس نے پانچ سال کی ناہلی کاٹی ہے صحیح ترجمان ہی کرتا ہے اپنے نون لیگ کی دانے آل عزیز کو بھی دیں ٹکٹ اس نے بھی پانچ سال کی ناہلی کاٹی ہے اتنے قربانی والے بندوں کی بھی آپ اگر نہیں کر سکتے تو آپ کو پھر یہ غلط آپ کر رہے ہیں پہلے آپ نے غلط کام کیے تھے تو بیس میں سے سولن سیٹیں آپ ہار گئے تھے جو سارے لوٹوں کو آپ نے دے دی ہیں اب بھی آپ نے لوٹوں کو دی ہیں مجھے ابھی گجرہ والا سے کسی نے فون کی ہے رانہ کمر یا کسی نے میسیج کی ہے کہ جناب ہمارے گجرہ والے میں بھی انہوں نے لوٹے کو ووٹ دی ہے تو یہ اپنا اجناب تساب کریں پرانے کارکنوں کو عزت دیں ووٹ کو عزت دیں کہ نعرہ اگر چھوڑ دی ہے نا تو کارکنوں کو عزت دیں یہ نون لیگ کے لیے ہے کاف لیگ سے اتحاد ٹوٹ گیا ہے کوئی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ میں نے آپ کو پہلے دن ہی کہا تھا یہ آپ غلط کر رہے ہیں استقام پارٹی کو آپ نے کتنی تقریباً بیس سیٹیں دے دی ہیں کیوں ان کے پاس ہے کیا آپ علیم خان جھنگیر ترین کو آپ ملتان میں دے رہے ہیں ان کے کوئی ادھر ووٹ ہے ادھر لاہور میں ان کا ووٹ ہے کوئی پنڈی میں ان کا ووٹ ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ جہاں جہاں ان کے ووٹ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ ہمیں سیٹیں دے ان کو بھی دو سیٹیں دینی چاہیئے تھے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں دو بس ایک علیم خان کو دیں اور ایک جھنگیر ترین کو دیں باگ کی سیٹوں پر اپنے بندے کھڑے کریں یہ بالکل میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہاں کال آخری دن ہے ٹکٹ دیں جو پیٹی جو تحریک انصاف سے لوگ آئے ہیں ان کو آپ آگے نہ لائیں ان کو پریفر نہ دیں اپنے کارکن کو دیں جو کارکن ہے اور اسی طریقے سے میں میں نے آپ کو بتایا لاہور میں عطا تارڈ صاحب کا لاہور میں کیا کہا میں اچھے بولتے ہیں مانتے ہیں لیکن اپنے زلے میں لڑے منڈی باہ دین میں ادھر نصیر بھٹا صاحب جو اتنے قوم ہمارے لائر فرم پاکستان کے صدر ہیں ان کو انہوں نے ٹکٹ نہیں دی اور سب کو لولی پاپ دے رہے ہیں جی تو انہوں کو ارجیسٹ کریں گے کس اچسیر تے ارجیسٹ کریں گے یہ بات نہیں ہے عطا تارڈ کا لاہور میں ووٹ نہیں ملے گا اس کو اس کو کہا جائے گا یہ امپورٹڈ ہے باہر سے آیا ہے اور آیا ہے باہر سے سب کو پتے ہیں عطا تارڈ کا لاہور میں کیا کام ہے اچھا بندہ لیکن اس کو منڈی باہدین سے لڑائیں اور نصیر بھٹا صاحب کو ادھر ٹکٹ دیں جنہوں نے اپلائی کی ہے تو یہ اس طرح کی نائنصافیاں آپ ساری جگہ کر رہے ہیں اس لیے ہم اس کے اوپر اتجاج کر رہے ہیں اتجاج کر رہے ہیں اتجاج کرنا ہمارا فرض ہے آپ آئیں جی تھوڑا غصہ کم کر کے تھوڑا پانی پی لیتے ہیں تاکہ غصہ کم ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک غصہ کم ہو گیا ہے دو غصے کم ہو گیا ہے تین ٹھیک ہے آپ آئیں جی الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک اور بریکنگ نیوز آگئی ہے پندرہ پارٹیوں کے الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا اور پارٹیوں کو بار بار نوٹس جاری کر رہے تھے کہ الیکشن کراو الیکشن کراو اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کراو جیسے عمران خان کا کرا انہوں نے کہا ہے عمران خان کبھی ڈیڑھ سال تک ان کو نوٹس جاری کرتے رہے ہیں آپ کو پتہ ہے اور انہوں نے نہیں کرا ہے جنہوں نے کوئی غلط ملط کرا ہے ان میں سے آج تیرہ پارٹیوں کی چھٹی ہو گئی ہے تیرہ پارٹیوں کی ان میں جناب سنی تحریر ہے ان میں برابری پارٹی ہے یہ جو جواد حسن کے جواد ہے وہ گلوکارم اس کی پارٹی ہے اور اور اے ان پی ہے ان ساری پارٹیوں کی چھٹی ہو گئی اور انہوں نے الیکشن نہیں کرا ہے اب یہ ازاد حصیت میں الیکشن لڑیں گی تیرہ پارٹیوں کو ڈی لسٹ کی ہے تیرہ کو ان کے الیکشن ہی صحیح نہیں تھے ٹھیک ہے تو یہ بہت بڑی خبر ہے اور پھر بلے والا جناب علی بلہ بلہ مجھے ملتا نظر نہیں آرہا مجھے بلہ ملتا نظر نہیں آرہا بلے کا جو کیس ہے اس کی بحث شروع ہو گئی ہے کیوں بحث پہلے انہوں نے ڈراما کیا ہے کہ جناب ہمیں سموار کی تاریخ دی جائے جائے صاحب نے کہا جی اگر آپ سموار کی تاریخ چاہتے ہیں نا تو پھر ادھر سے وہ سٹے میں خارج کروں گا پشاورائی کورٹ کا حامد خان نے کہا جی کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کی ہوا ہے اس کے اختیار ہی نہیں ہے تو جسٹس جواد وہ قاضی فائزی سے نے کہا آپ پشاورائی کورٹ کیوں کہتے ایک آئین ادارے کے خلاف آپ کو وہاں اختیار تھا آپ کو بھی نہیں تھا ویسے قاضی فائزی سے نے نا میں ویسے ذاتی طور پہ تو اس کے خلاف ہوں کہ یہ جو ٹی وی پہ بار بار آ رہا لیکن اس نے سب کو کھول کے رکھ دی ہے یقین کرو سب کے سامنے سب کو پتہ لگ رہا ہے کہ وہ کیا دلائل دے رہے ہیں اور کیوں بھاگ رہے ہیں کبھی ایک آج علی زفر آ جاتا ہے کبھی علی گوہر آ جاتا ہے کبھی حامد خان آ جاتا ہے کبھی ان کے شگیبت آ جاتے ہیں اور حامد خان کہتا ہے آپ کہہ رہے جی کہ مجھے ٹائم دھو ٹھیک ہے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں ابھی اس ویڈیو کے بعد بی ٹی آئی والے ایک بڑی پریس کانفرنس کریں گے اس میں نئے انتخابی نشان کی وضاحت کریں گے جس پارٹی سے انہوں نے لیا ہے نا جس پارٹی سے انہوں نے وہ کہا رہا ہے کلم دوات کا زیادہ امکان ہے لیکن دوسری کوئی پارٹی بھی ہو سکتی ہے ان کے ساتھ انہوں نے لہا کیا ہے اور اب ان کے انتخابی نشان پہ کہیں گے کہ جناب اے چاہے جیڑا مرضی انہوں نے جیڑی پارٹی نے ملا ہوئے گا نا ایک سو پنٹالیس پارٹی ہیں نا تو ان میں سے جو پارٹی کسی کے ساتھ علاق کر کے ان کو ایک دو سیٹے دیں گے اور کہیں گے اے ساڑھے ساڑھے ٹکٹ جاری کرو ساڑھے ٹکٹ جاری کرو اور وہ بھی یہ یہ انہوں نے انہوں نے ابھی کرنی ہے ابھی 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 یہ خوزہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پلین بھی ہمارا وہ زیادہ آگے آ رہے ہیں انہوں نے یہ کرنے ہیں نا ان کے ان کو اور مسئلہ ہونے اب جس نے اب مثلا خوزہ صاحب نے اپلائی کیا ہے ایک سو بائیس ہلکے کے لیے اور کہا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا ورکر ہوں میری جماعت پی ٹی آئی ہے اب ادھر آ جاتی ہے کوئی شیخ رشید کی عوامی پارٹی پھر یہ بھی تضاد ہے کھلہ تضاد ہے یہ بھی اس کے اوپر بھی مسئلہ ہونے ہیں ان کو ان کو مسئلہ ہونے ہونے بہرحال مسئلہ ہونے ہونے بلہ وڑ گیا ہے مراد سعید کی پریس کانفرس کوئی بیان آیا ہے اس نے علی گوہر کے اوپر بڑے الزامات لگائے ہیں اور شیر شیر افضل مروت وڑ جانی اللہ وہ لگا رہا ہے تو بلہ تو سر جی میں نو نظر نہیں آ رہا وڑ گیا ہے پتہ نہیں کتھے وڑ گیا ہے میں نو نہیں پتہ شیر